السلام علیکم گائز میرے ایک اور ویلوگ میں آپ لوگ کو خوشحام دید کہتے ہیں ہم تو یار ہم تھوڑا گیپ دیتے ہیں ویلوگ میں میں نے تو بہت ٹیم گیپ دیا تھا بیچ میں تو اس لیے ایک ویلوگ کل نہیں پرسو میں نے اپلوڈ کیا تھا تو آج پھر سے ایک ویلوگ اور بنا رہا ہوں اپنے گاؤں میں ہی تو یار ایسے ٹیم نہیں ملتا ہے باہر کہیں کا تو اس لیے اپنے جب بھی ادھر گاؤں میں ہی ٹیم ملتا ہے یا کہیں بھی تھوڑا ٹیم ملتا ہے ویلوگ بنا لیتا ہوں ایسے مطلب کہ زیادہ ٹیم نہیں ہوتا ہے کہیں ویلوگ ایسے جگہیں جاتے ہیں جہاں ویلوگ بنانے مزا نہیں آتا ہمیں اور یار ہم ہم نے ابھی نیا نیا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا بھی ہے تو اس لیے ابھی ہمارے کوئی سبسکرائبر بھی نہیں آ رہے ہیں پھر بھی محنت کر رہے ہیں اللہ مالک ہے ایک نہ ایک دن کامیہ بھی ضرور ملے گی محنت سے ہی ہر چیز ملتا ہے تو اس لیے کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں یوٹیوب پر یوٹیوب کے مطالق مطلب کے کہتے ہیں یار تمہارا کچھ نہیں بنے گا تو صرف یوٹیوب کے یہ صرف ویڈیو ہی بناتا رہا تیرا کچھ نہیں بنے گا ہم نے کہا اس ٹھیک ہے کچھ نہیں بنے گا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کچھ نہ کچھ بنے گا تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج میں نے بہت ٹیم کے بعد اپنے ویلیج آیا ہوں اور یہ اپنے فصل وغیر آپ کو دکھاؤں یہ تیار ہو گئے تب تو ہم اس ٹیم تھے تو تقریبا چار پانچ مہینے پہلے ہم نے ان کا روم بھی لگایا تھا ہم اپنے زبان میں روم بھی بولتے ہیں نہیں ہونے جب اس فصل کو لگاتے ہیں تو آج اس کو گھومنے کے لیے آئے ہیں تیار ہے تقریبا تیار ہے بس ابھی دس پندرہ دن میں انشاءاللہ ان کا تھرے شر بھی لگے گا تو آج میں نے کہا اپنے دوستوں کو بھی دکھاؤں اپنے گاؤں کے نظارے ابھی اس ٹیم کو تو ہمارے گاؤں میں بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے بہت ہی زبردست موسم ہوتا ہے اور بھائی یہ ہمارے تقریبا فصل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں ساری آپ لوگ کو بھی پتا ہوگا جو جو میری طرح گاؤں والے ہیں ان کو پتا ہوگا اس کو بولتے ہیں ساری ابھی میں آپ کو اپنے کچھ ادھر سے کزن سے بھی ملاتا ہوں ان دو مطلب کے وہ ابھی ادھر اپنے بکریاں چرا رہے ہیں اوہ بھائی ادھر لے کر آؤ ہم بھی تھوڑا دیکھیں آپ کے بکریوں کو یہ ہیں بھائی میرے کزن وغیرہ ہیں اپنے بکریاں چرا رہے ہیں ادھر نہیں لے کر آ رہے ہیں جو ہم بھی دیکھیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر شک کر رہے ہیں نبھاگے ادھر آؤ بھائی ہم تمہارے بکریوں کو دیکھیں دوسروں سے بھی آپ کو ملواتے ہیں یہ بھائی میں نے ایک چیز دیکھا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ادھر دیکھیں یہ اس کو ہم تو اپنے بلوچی زبان میں اس کو داس بولتے ہیں تو آپ لوگ بتائیں اس کو کیا بولتے ہیں سندھی میں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو ڈاٹرا بولتے ہیں سندھی میں باقی اردو میں اس کا مجھے نہیں پتا ہے اس کو جو فصلوں کو کارتے ہیں اس سے وہ ہے یہ دیکھیں تقریباً سے ابھی اسٹارٹ ہو گیا ہے ان کی کٹائی بس ابھی ہفتے ڈیڈ میں انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے پورے کٹائی ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ادھر سے ہم جا رہے ہیں ادھر میرا چاچو دھونوں آ رہے ہیں اور دو کزن بھی ہیں وہ بھی آ رہے ہیں ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں ان سے بھی حال و حال کرتے ہیں فصلوں کے بارے میں یہ بھائی میرے دھونوں ہمارے فصل ہیں سارے ادھر میرے چاچو آ لے آ رہے ہیں ان سے بھی ملتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں یہ سامنے سے وہ آ رہے ہیں ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ فصل وغیرہ کے حال دو کیسے ہیں چاچو آ لے آ گئے ہیں السلام علیکم چاچو کیا آ لے کہاں گئے تھے آپ لوگ کیسا ہے فصل مرض برض نہیں لگا ہے بالکل زبردست ہے آپ کا تقریباً کتنا ہوتے رہے گا اس کا چالیس بچاس من ایک من کتنی گائے 3400 اکتیسو چاہہہو تو آپ اس سال تو آپ کا مطلب گئے تڑڑ ہے نا تو آپ کو ہم وہ آگے سے ملاتے ہیں اپنے دوسرے کزن سے ملاتے ہیں کیا حال ہے عزلہ بھائی ہم تو ٹھیک ہیں آپ بتاؤ کیسا ہے آپ کا فصل زیادہ خل mauvais اس لئے اس کو مرض لگا ہے ایدہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو نا یہ سہت مند یہ دمار ہے اس کو کیسے مرض لگا اچھا کیوں دیر کیا نہیں کرتے نا تو آگے ہم آپ کو اپنے دوسرے چاچو سے ملاتے ہیں جو ابھی اچپاور میں آج کل حافظ رہے السلام علیکم چاچو کیا حال ہے کیا حال والے خیریت ہے ٹھیک ٹھاک کہاں گئے تھے آپ لوگ میں اچپاور سے کب آئے میں آج ہی دایا تھا تو واپس کب جاؤ گے دیکھتے ہیں اپنے مرضی کے مالک ہیں اچھا آپ لوگ آپ پہ سختی نہیں ہے مطلب اچپاور آپ اندر خود آفیس ہے اچھا آپ کا فصل ابھی کیسا ہے یہ بھی آپ کا ہے تھوڑا تھوڑا مرض لگا ہے بھائی تم ادھر کدھر جا رہے ہو تم ادھر تھوڑا رکھو تو سہی ابھی تم کہاں گئے تھے بتاؤ تو سہی یہ کیا ہے یہ بھائی مطر ہے بھائی مطر مطلب تم لوگ ادھر پھائک نہیں گئے تھے اچھا اس بار تم نے مطر کیا ہے گا مبارک ہو یار پھر مجھے بھی دینا ایک دو بیسا پچھلے بارک وہ کیا تھا سرسو سرسو کا حال دو وہ تو تم لوگ کو کروڑ پتی بنا رہا تھا سنا ہے اس سال یہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بھائی یہ میرا چاچو ہے یہ دو کزن ہے اور وہ بڑا چاچو ہمرا وہ ہے یہ تیسرے نمبر کا چاچو ہے تو ابھی ہم نے فصل وغیرہ بھی دیکھیں ابھی واپس جا رہے ہیں تو آگے ملتے ہیں آپ سے پھر اس نے میرے کزن نے یہ دوائی لگایا میں نے اس کو کہا بھی تھا یہ دوائی نہیں لگاؤ یہ دو نمبر دوائی ہے تو میرا والا لگاؤ فاسٹوڈان تو بھائی تم نے یہ لگایا میں نے تمہیں اس ٹیم کہا بھی تھا کہ یہ مانگا ہے نہیں لو میرا فاسٹوڈان اس سے زیادہ تھا ابھی تک لگاؤ ساری پگیا ابھی تک کس نے کچھ اثر نہیں کیا میں نے تو تمہیں کہا تھا بھائی یہ نہیں لگا اس نے بھی وہ اس نے مجھ سے لیا ہے مگر اس نے اٹھایا نہیں اپنا ابھی بھائی اس کا پیسہ ہم لے گا تم سے یار ہم تم کو کیا اٹھا گئے تمہارے زمین میں رکھیں کیا تم کو خود کو اس بار تم نے فٹیرا نہیں لگا ہے تم کو کہا اس بار فٹیرا بٹیرا نہیں لگا ہمارا والا لگا ہم نے کہا شیئر ہے ہم نے کہا شیئر ہے شیئر ہے